سیاست میں بھی ایک رجحان ہے جس کو میں ورلڈ ویو کہہ رہا ہوں ایک ایک اٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے ہم ریڈیکل ہو گئے ہیں ایون ہماری سیاست جو ہے نا وہ ریڈیکلائزڈ ہے ریڈیکلائزڈ ہے آپ کے سامنے ہے بوٹو صاحب کو ہٹایا گیا بوٹو کے بچوں نے الزولف کار بنا لی اب مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے چل جائیں مجیب مجیب ارمان کو کوئی ایشیو ہوں گے ہم نہیں کہتے نہیں ہے مانتے ہیں but does it mean you break up the country no no by no means this is radicalization پھر آپ اپنی شہست کو ادھر کیوں لے جاتے ہو پھر does it owe to our social attitudes ایسا تو نہیں ہے absolutely کیونکہ society کے اندر یہ ہے we are living in extremes at the same time it has lot to do with the attitudes within the society ہم کہ ہمارے اندر accommodation نہیں ہے ایک moderation نہیں ہے اور ایک middle اور اس میں ہم نے ideological بھی اوپر اس میں بیچ میں بالکل ایسا ہی اس کو راستہ دے دیا نا بنا لیا ہے جسٹیفائی کر دیا ہے جسٹیفائی کر دیا یہ ideology ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی اب آپ کے سامنے دو دو example ہیں کہ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ جو ریڈیکلائزیشن of politics ہے اس نے ایک پوری کا پورا دس پندرہ سال کا جو ہمارا period تھا وہ ضائع کر دیا نہیں اس کو evolution کے ذریعے but tackle کرنا چاہیے تھا یا ہم آتے ہیں through revolutionary سر یہ یہ repeat یہ cycle repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ closer to آج کل کے دور میں آ جائیں اب اگر ایک political party کو through constitutional means parliament کے اندر ان کی رجیم ووٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ووٹ آؤٹ ہو جاتا ہے vote of no confidence جو تھا یہ pure pure constitutional activity تھی چلیں اس کو method کہ لیں چلیں method بھی کہ لیں اگر کوئی ہے نہیں چلیں آپ کہ لیں لیکن constitutional measure تھا یہ رجیم change کا اب آپ نے کیا کیا اس کو کبھی cypher سے ملا لیا کبھی کسی فوجی جنرل سے ملا دیا کبھی military command سے ملا دیا کبھی امریکہ سے ملا دیا اور پھر کبھی امریکہ بڑا عزیز ہے چونکہ وہاں پہ ایک congress نے ہم ہم اسی طرف آ رہے ہیں پھر آپ نے کچھ اور کہہ دیا آپ نے پچھلے دو سالوں سے اس society کو ایک مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے وہ ابھی ہے اور اتنی عذاب ناک صورتحال میں اور اتنی painful situation ہے کہ آپ کی بیانہ صاحب economic activity بند ہو کے رہ گئی ہے total stand still ہے آپ کی economy collapse ہونے کے قریب جا چکی ہے آپ کی جو social life ہے وہ disturb ہو چکی ہے میں تو یہ کہتا ہوں یہاں تک سرائط کر گی ہے کہ میں کہتا ہوں ایک مزدور ایٹ اٹھاتے وقت کہتا ہے یار امران خان سچا ہے یار امریکہ اچھا ہے پاکستان بڑا ہے جرنل صحیح ہیں یعنی کہ debate اس طرح کی unhealthy نیچے تک آ گئی ہے تو تھا grass roots دیکھیں کہ ان کی واقعی جو set the energy stand step set دیکھیں میں آپ کی direction ختم ہوگی یہ 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 وقت ہے اور تھا جب آپ کی سکٹی سیول percent population young ہے you are the youngest country in the world اور اس کو آپ ایسا رکھیں یہ time تھا یہ کہ آپ مزدور کی بات کر رہے ہیں اس کو بہتر skill دینے کا اس کو reskilling کرنے کا ٹھیک ہے جس کو وہ یہ بھی کہتے ہیں retooling کرنے کا جائے اس کی negative induction کی جائے اب ہم نے کہاں لگا دیا اس کو سیاست کے اندر سیاست اور productive چیز تھوڑی ہے اب آپ نے اس کو وہاں لگا دیا اب جو university کے students ہیں یا young لوگ ہیں یہ time تھا کہ ہم information technology کا فیدہ اٹھاتے ان کو ہم train کرتے وہ بجائے ڈیڑھ لاکھ رپیہ کمانے کے وہ پانچ لاکھ ڈالر مہینے کا کماتے کیسے کماتے وہ وہ information technology کے آلکل کے دور ہے جو بھی services وہ provide کر سکتے ہیں وہ provide کرتے تو families کا بھی فیدہ ہوتا individuals کا بھی فیدہ ہوتا economy کا بھی فیدہ ہوتا اور ان overall society کا بھی فیدہ ہوتا پاکستان اس وقت region میں نیا صاحب we are at the bottom of the pit جو جس قسم کی political confrontation ہے جس قسم کا debt crisis ہے میں نے پچھلے دنوں ایک بڑے international جریدہ کا پڑا ٹائٹل لگتا تو تھوڑا سا باعث ہے لیکن اس میں truth بھی ہے اسے کہا this is the deadliest situation for Pakistan آپ کی جو economy ہے آپ تو وہ compare بھی کر رہے ہیں جی Argentina سے Jeep سے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this was the time جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے یہ صرف economy کو ٹھیک کرنا آہ city government کا کام نہیں ہے یہ صرف کرنا آہ military command کا کام نہیں ہے یہ جو چاروں پانچوں آدارے ہیں میاں صاحب ان ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے اس economy کو rehabilitate کرنے کے لیکن اب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے ادارے جو ہیں کہ part of the problem بن گئے ہیں part of the solution نہیں ہے کچھ اپنے conduct کے ذریعے اب اب اس کے آپ آپ مجھے یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں is it intentional is it by design